بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس بھارتی فضائیہ کے لیے ایک اور سال کا بدترین آغاز ویڈیو کی تفصیل میں چھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں بھارتی مک ٹون ٹی ون تیارہ رہجستان کے علاقے میں گر کر تبا پائلٹ پا مشکل جان بچانے میں کان ساگ بھارتی فضائیہ کے لیے ایک اور سال کا بدترین آغاز تفصیلات کے مطابق آئے دن اپنے جنگی تیاروں کے کریش کر جانے کے لیے بدنام بھارتی فضائیہ کے لیے نئے سال دوہزار اکیس کا بھی کچھ مختلف آغاز نہیں ہوا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کا جنگی تیارہ رہجستان کی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا بتایا گیا ہے کہ تباہ ہونے والا تیارہ مک ٹون ٹی ون ہے تیارے کی کریشنگ کے دوران پائلٹ پا مشکل جان بچانے میں کام جاب ہوا بھارتی فضائیہ کے مطابق تیارہ تقنیقی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا واضح رہے کہ ماضی میں بھارت کے کئی مک ٹون ٹی ون تیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں تیسری عالمی جنگ ہونی تو ضرور ہے مگر شروع کہاں سے ہوگی مرکز کون سی جگہ ہوگی اور اس کے کس قدر بھیانک نتائج برامد ہوں گے اس سے ہر کوئی نابلد ہے تاہم اس وقت سمالی کوریا اور ایران کی سمندری ٹینک پر چپکلس ایران پر امریکہ کی بیجہ پابندیاں اور پھر چین کی تائیوان اور انڈیا کے ساتھ محاز آرائی یہ سب خاموشی سے ختم ہونے والا نہیں ہے تائیوان چین سے جان چھڑانے کے لیے امریکہ کو آوازیں دے رہا ہے جبکہ لدہ کے مقام پر انڈیا بھی چین کے چنگل سے بچنے کی جستیو میں لگا ہوا ہے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ دوہزار اکیس میں چین کسی محاز آرائی کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے فرنٹ کئی جگہوں سے کھولے ہوئے ہیں کیونکہ امریکہ نے بھی اسے معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی لہٰذا ممکنہ جنگ کی خطرات سے نمٹنے کے لیے شی جن پنگ نے اپنی پیبل سیلیبریشن آرمی کو حکم دیا ہے کہ کسی بھی نوائجت کی جنگ لڑنے کے لیے تجار ہو جائیں صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی وقت ناغہانی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں کود نہ پڑ سکتا ہے لہذا جنگ کی مشکیں شروع کی جائیں اور سپائی کسی بھی وقت مرنے اور مارنے کے لیے تجار ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ تائیوان اور انیہ کے ساتھ جس قسم کا ہمارا فرنٹ کھلا ہوا ہے تو ہمیں دوہزار اکیس میں جنگ لڑنا پڑ سکتی ہے ویسے بھی کمیونسٹ پارٹی کے سو سال مکمل ہونے جا رہے ہیں تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو کوئی اچھا توفہ دیں گے شی جن پنگ نے اپنی آرمی کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ ایک سیکنڈ میں لڑنے کے لیے آپ کو تجار ہونا چاہیے میری فوج کے کمانڈوز اور سپائی سبھی تیاروں کسی قسم کی سکتی یا موت کے خوف سے خود کو آساد کرنے آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے تیکنالوجی کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جائے اور سپائیوں کی استعداد کو بھی بڑھایا جائے اپریشن میں کامجابی حاصل کرنے کے لیے آن لائن پریکٹس کرواتے ہوئے کمپیوٹر کے استعمال کو شامل کیا جائے تاکہ آرمی جنگ کے میدان میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے جنگ پر اپنی ڈھاگ بٹھا سکے یاد رہے کہ ہمالیا کے بارڈر پر گزشتہ برس جون کے مہینے میں ایک خونی جنگ ہوئی تھی جس میں بیس انڈین سپائی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے اور لدہ کے مکمل حیصہ پر چین نے قبضہ کر لیا تھا لہٰذا اس بارڈر پر انڈیا اور چین کے ساتھ ابھی بھی چپکلس جاری ہے جبکہ کچھ دن قبل تائیوان کے ساتھ بھی چین کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی تو جب سمندری حدود میں امریکی بیڑا تائیوان کی گزارش پر پہنچا تو وہاں پر چین نے بھی اپنی لڑاکہ تیارے اڑانا شروع کر دیئے اب دیکھتے ہیں چین دونوں محاذ پر کس قدر کامجابی سے لڑتا ہے محاذ پر کامجابی سے لڑتا ہے